مالا میری توبہ مالا میری توبہ فاخر بیٹا جلدی آجاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں بیٹا قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے نا جی بابا خوب دل سے پڑھنا اور جلدہ چل ختم کرنا ٹھیک ہے اس سے بہت ساری نیکیاں گتی ہیں کچھ رہو ہے بیٹا چلو بیٹا جلدی جلدی راشتہ کرو وین آجائے گی پھر شابش دود ختم کرو فاخر جلدی کرو یہ لے آپ کا لنچ باکس پتنے نیچے اتنا سناٹہ ہو رہے ہیں یہ لوگ اٹھے ہی نہیں آج ابھی تک حالانکہ رمشا کا تو ٹیسٹ تھا آج ماما آپ کو پتہ ہے جب بھی رمشا کا ٹیسٹ ہوتے وہ ذن چھٹی کر لیتی ہے ٹیچھے مجھے شکایت کرتی ہے میں نے اتنی بار تائی امی کو کار لیکن وہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی بیٹا ایکشن لینے کے لیے صبح صبح تمہاری تائی امی کو اٹھنا پڑے گا جو کہ ایک ناممکن بات ہے وہ اٹھیں گی تو رمشا کو بھیجیں گی نا توبہ کریں آشر کیا ہو گیا آپ کو ہاں آپ بچوں کے ساتھ مل کر اس قسم کی باتیں کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے بلا بچوں چلو شابشو ٹو ٹو وین آگئی آپ لوگی دودھ نہیں ختم کیا تم دونوں نے اٹھائی کروں گی شامدھ چلو دافس 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 میرا بچہ میں بھی ذرا ناشتے باشتے سے فارغ ہو جاؤں پھر نیچے جا کر دیکھتی ہوں آپ کو پتے ہیں سائی رات دروازہ کھلا رہتا ہے اگر فاخر نہ دیکھتا تو تالہ ہی نہیں لگایا ہے ان لوگوں نے نیچے کے گیٹ کا رات کو ہاں چلو سارم بھائی کی فیملی بھی ایک بہت ہی غیر ذبہ دار فیملی ہے اور ما شاء اللہ بھائی بھی ایسی ملی ہے کہ نیلے پہ دیلہ ہو گیا تم خود ہی ہر چیز کا دہان رکھا کرو ٹھیک ہے ہمیں آفیس کے کولیگز جیلس ہوتے ہیں جب میں تمہارے کھانے کی تعریف کرتا ہوں بلکہ آسین تو کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش نصیب ہو تمہیں گھر کے پکاوا کھانا ملتا ہے خود ذائقہ تازہ بلکہ کبھی کبھی چکتا بھی ہے اچھا بس بہت شکریہ اب آپ کو دیر ہو رہی ہے آفیس سے جائیں باقی تعریفیں شام کو کر لیجے گا چلا شام کو ملتا ہے خدا پس عبیرہ عبیرہ مجھے آفیس سے دیر ہو رہی ہے جلدی اٹھوں میں یہ ناشتہ بنا دو عبیرہ آفیس سے دیر ہو رہی ہے اٹھ جاؤ کام والی سے کہہ دو نا وہ بنا کے دے دے گی اور یار کام والی نہیں آئی ہے آج تو خود بنا لو نا مجھے اٹھانا ضروری ہے کیا عبیرہ ہاں دیار ویسے بے حس بھی ایسا کوئی نہ ہو اچھا رب یہ بھی ابھی تک سوری رمشا رمشا بیٹا اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے ماں نے بچوں کو بھی بگاڑ کر رکھتی ہے کیا آپ بھولوں میں بچوں کو بھی لیٹ تک سونے کی بریادت ڈالتی ہے کیا کھا 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 صبح ہو گئی ہے هلکھ لاری ہے روزین مفیل امیان مفیل 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 موسیقی موسیقی بیٹے سلام کرتے ہیں سمجھایا تھا نا سلام علیکم والکم اسلام امی کا ہے وہ ماما بیڈروم میں ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے چھا خیر میں بریانی لائی تھی ان کے لئے کچن میں رکھ دیتی ہوں یہ گھر کا حال کیا کیا ہے تم لوگوں نے آج ماسی نہیں آئی کیا نہیں اس نے چھٹی کر لیا چلو میں یہ کچن میں رکھ کر آتی ہوں پھر آکر سمٹواتی ہوں موسیقی 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 وہ بکھرا ہوا تھا سارا کرچن تو میں نے کہا ذرا برطن سمیٹھ دوں اور دھو بھی دوں کیسے آئی ہو تو یہاں پہ کیا کر رہی ہو وہ بریانی بنائی تھی تو گرم گرم آپ کے لئے لے کر آئی ہو بریانی کائیں یہ بھابی ہاتھ تو دھولیں میرا ہاتھ دھولے میں ہے آپ سو کر اٹھیں اس لئے کہہ رہی ہوں سا کیا ہو گیا شاہب ہے میرے ہاتھ بچی بات ہے ہمارا ہاتھ میں بہی بہت جائے کا ہے اچھا چلو دو ہی رہی ہو تو دو دو بٹن اب ہم کھا رہا ہوں بھابی بھینا ہوں رمشا 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 سنتی نہیں ہے یہ لڑکی کیا ہے؟ بولیں یہ نا بیل اوپر دیکھیا بھائی میں نہیں جا رہی مجھے دیکھ کر تو چچی جان کو لیکچر یاد آ جاتا ہے بس یہ سہی ہے بھائی اس خود کو مہان ثابت کرنے کے لئے دوسروں کو باتیں سنانے شروع کر دیتی ہیں آپ خورم کو بھیجتے ہیں خورم دے آئے گا بھائی میں بھی نہیں جا رہا چاچو آئیں گے نا آپ انہیں دے دیجئے گا ویسے بھی چاچی کو تو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے تم سکول کیوں نہیں جاتے؟ تم اتے چھوٹیاں کیوں کرتے ہو پڑھائی کا حرض ہوتا ہے بھائی انہیں کیا مسئلہ ہے ہماری مرضی ہم جب بھی جائیں سکول وہ در حصال ان کے بچے روز سکول جاتے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی روز جائیں بھائی مجھے نہیں سننے ان کے لیکچر ہاں صحیح بات ہے وہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے ملی سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری زندگی ہے ہماری مرضی ہمارا جو دل چاہے کریں ضرور ہی ہے دوسروں کی لائف میں دخل اندازی کرنے کا ہمارا لائف سٹائل ہے ہماری مرضی ہی جو دل چاہے کریں اچھا چلو میں یہ بل سارم کو دے دوں گی وہ اپنے بھائی کو خودی دے دیں گے ایسے انہوں نے پچھلے مہینے کا بھی بل نہیں دیا ابھی تک بہان اچھا ہے سیلری نہیں ملی یہ کہاں کام کرتے ہیں جو سیلری نہیں ملتی اور سیلری نہیں ملتی تو گزارک کیسے ہوتا ہے سیلری نہیں ملی اب بے گام ہر دوسرے دن بریانی پکا پکا کے کھاری ہوتی ہے آپ پیسے نہیں ہے سیلری نہیں ہے تو دال روٹی پکا کے کھالو تکھاو دکھاو کھانے کی ضرورت چھو ماما مجھے بروس مانگوا آ دیں نہیں نہیں کھوئی بروس نہیں آئگی میں نے پیزا کھانا ہے لیکن مجھے بروست کھانے پر مجھے تو پیزا کھانے نا بھائی پیزا کھانے نا بھائی تا شکر جاؤ یار پہلے ڈسائیڈ کرلو کس نے پیزا کھانے کس نے بروست کھانے جب کر لو تو مجھے بتا دینا آرڈر کر دوں گے ہم خراب کر دی ہم بروس مانگوائیں گے پیزا ہی آئے گا تمہیں کھانا ہوں تم کھانا نہیں کھانا تو چلی جانا مجھے بروس کھانا ہے فائن اچھے تمہیں جو مانگوانا ہے مانگو ماما سے کہہ دو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں ہاں جاؤ میں پیزا ہی مانگواؤں گی آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان میں کیا سن رہے ہیں سنو جی صبح سے دیکھ رہی ہوں سارے چانل یہی نیوز بریک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خبر میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے ہاں وائرش نے ساری دنیا میں تباہی مچا دی اب تم ذرا نیوز پر نظر رکھنا ہے کہ دیکھو کہیں کوئی حفاظتی ادامات بتایا جا رہے ہیں جی اس اللہ کی طرف سے آسمائش ہے دوسرے ملکوں میں تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس وبا کے حثرات ابھی تک نہیں پھر پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے وہ سیلوی ملی نہیں دو ماہ ہو گئے راویٹ جاؤس کا یہی مسئلہ ہے سادہ بولو تو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں ملنے نہیں چاہتے یہ بھائی نے یہ بھی دے دیا آشر پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں تیزی سے جو سیونگز تھی وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اتنے اخراج آتے ہیں گھر کے کیسے پورے ہوں گے آخر بچوں کی فیز ہے گھر کا روز کا خرچ ہے دیکھو امید تو ہے کہ اس ماہ مل جائے گی بنا اللہ مالک یا کچھ نہ کچھ مندوبست ہو جائے گا تم ایسا کرو بھابی سے بات کرو نا کچھ رقم ادھار لینا اسے نہیں نہیں بھابی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے تو دیں گی نہیں خامخہ میں چار باتیں اور سنا دیں گی آپ ساری مبھائی سے بات کر کے دیکھیں نا اچھا میں بات کرتا ہوں ان سے ویسے بھی ہمارے حالات تو جانتے ہیں خورم بیٹھے آپ کو کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ بار بار پینسل موں میں نہیں ڈالتے بری عادت ہے یہ سوری بیٹھے دیکھو آج کل اتنے جرمز ہیں اتنی بیماریاں چل رہی ہیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ایسے بار بار آپ پینسل موں میں ڈالو گی نا سارے جمز موں میں جائیں گے آپ کے رمشا بیٹھے آپ کو نزلہ زکام ہے میڈیسن لیا آپ نے کوئی وہ ماما کہتی ہے کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نزلہ پر ویسے بھی مجھے میڈیسن سے بہت الیرشی ہے بیٹھا جس طرح بار بار آپ اپنے ہاتھ سے ناک ساف کر رہی ہیں اور پھر وہی ہاتھ کپڑوں پر لگا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے جراسیم آپ کے کپڑوں پر لگ رہے ہوں گے اور پھر جب آپ چھیکیں گی تو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو متاثر کریں گے یہ جراسیم آج کل سن رہے نا آپ لوگ یہ کتنا خطرناک وائرس سب کو لگ رہے اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے ہاتھ دھو کر آؤ جا کے ماما آپ کو پتہ ہے آج میری ٹیچر نے نا ہینڈ واش کرنے کی پریکٹس کروائی تھی ہاں دکھاؤ دیکھ رہے ہیں آپ فاخر غور سے دیکھیں کس طرح سے ہاتھ واش کرنے ہوں دیکھا آپ نے اب آپ اسی طرح سے ہینڈ واش کر کے آئیں جائیں موسیقی تی وی دیکھا تم نے ہاں دیکھتی تو ہوں روزانہ سارے مورننگ شوز تی وی درامے آرے یار ان کی بات نہیں کر رہا ان کو دیکھا بغایر تمہارا کھانا حضم کان ہوتا تو پھر کیا نیو سینل دیکھو وہ دیکھ کے تو بلد پشر ہائی ہوتا ہے انہی چینلز کی ہی بات کر رہا ہوں آج کل کسی وائرس کے بڑے چرچے ہیں آفیس میں بھی بات ہو رہی تھی ہاں سنائے میں نے بھی اسے بلا وجہ پینک پھیلاتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل تو بس موقع ملنا چاہیے آرے نائی بھائی اس بار سورتحال کافی سنگین ہے پاکستان میں بھی آ چکا ہے وہ رہنے دیں بلا وجہ پاگل بناتے ہیں لوگوں کو آچھا سنے وہ بل دے دیا تھا آپ نے آپ کے بھائی نے بھی لکھ پیسے نہیں دیا ہاں میری بات ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ ابھی سیلری نہیں ملی آپ چمہ کروا دیں جب سیلری ملے گی تو میں دے دوں کا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بلا وجہ کے بہانے ہیں یہ واقعی سچ میں سیلری نہیں ملیے اسے تو ساری میاں ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے بھی ڈھیروں خرچے ہیں ہم اپنی جیب خرچے زیادہ خرچے بھرداشت کرتے ہیں اب درک تو لگے ہوئے نہیں ہے نوٹوں کے لئے نوٹ توڑ توڑ کے ہم خرچ کرتے رہیں آجے کے مہینے کے آخر میں مانگنے کے لئے ادھار اچھا سنے وہ خورم کی سالگیرہ ہے نا کل تو میں نے سارے ارینمنٹ کر لی ہیں کے لیتے ہوئے آنا بھولنا نہیں ان کو سنا رہی ہوں اللہ یہ تو مجھ سے ہوئی نہیں رہا ہاں بچوں کرنی سب چیزیں؟ خورم تم بھلاو نا ایسے مجھ سے نہیں بھلایا جا رہا ہے کیا ہوگے آپ لوگوں کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ ایک دوسرے کی موہ کی چیز موہ میں نہیں ڈالتے نہیں کرتے ایسے احتیاط کرو آج کل دیکھا کتنا وائرس چل رہا ہے جراسیم لگ جائیں گے ایک دوسرے کے ہم نا اسے کچھ زیادہ ہی نہیں کری آج کل بچوں کے ساتھ بھابی احتیاط کی ضرورت ہے دیکھا ہے نا آج کل آپ نے کیسا محول چل رہا ہے باہر اچھا ایسے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ پیچھے پڑھنے لگی ہو تم بچوں کے رمجہ بتا رہی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے تم نے ان کو ٹوشن میں بھی ڈانٹ ہے اگر اسی طریقے سے ڈانٹ ابت کرتی رہو گی تو یہ بچے تم سے ٹوشن نہیں پڑھیں گے بھاگ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بھابی میں تم نے سمجھا رہی تھی آج کل جراسیم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور وہ وائرس دیکھا آپ نے کیسے پھیل رہے ساری دنیا میں بھائی بس کر دو یہ کرونا وائرس نہ ہو گیا ستیا ناس اس کا بس لوگ نے ہوا بنا لیا ہے موقع ملنا چاہیے کسی بھی چیز کا ارے بی بی ایسے کتنے وائرس ہوتے ہیں جو بچوں کو لگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں تمہیں زیادہ نسیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں اتنی فکر ہے کہ تمہارے بچوں کو کرونا وائرس لگ جائے گا تو میرے بچوں کے ساتھ کیوں بٹھایا ہے لے جاؤ اپنے بچوں کا اٹھا کے ہم اکیلے سالگیرہ منا لیں گے لے جاؤ دوا چلو میرے بچوں کی خوشیاں تو دیکھیں نہیں جاتی چا ہوا بھابی اگر کیوں جا رہے ہیں تمہاری بھابی کو میرے بچوں کی خوشیاں حضم کہا ہوتی ہیں آگئی فوراں نسیحت کرنے بچوں کو ڈان ڈپٹ کرنے کے کرونا وائرس لگ جائے گا تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی ریسورانٹ کوئی ہوتل بک کروا تو تمہیں بھی نہیں بک کروایا افیرہ سمجھنے کی کوشش کرو لوگ ڈاون چل رہا ہے گورنمنٹ نے تمام تقریبات پر پھابندی لگا رکھی ہے اور تو اور مہمان بھی کوئی نہیں آیا ستیا نہ جائے اس کرونا وائرس کا میرے بچے کی ساری خوشیاں بھرباد کر کے رب دی اب کیک کاٹنا یا نہیں کاٹنا ہے لے آئے ہو بڑا احسان کی ہے لے کے آریوں میں کیا بات ہے تم اتنی خاموش خاموش کیوں نہیں بس ویسے ہی کچھ نہیں چھو ارے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نہیں یہ وائرس اب یہاں بھی افیک کر رہا ہے دیکھو کتنے مریض سامنے آ رہے ہیں کل میں ماسک لے کر آوں گا اب جب بھی گھر سے نکلیں گے ماسک کا استعمال کریں گے اور بچوں کو اچھی طرح سمجھا دینا کوئی باہر نہ نکلے اور سپائی کا بھی خاص خیال رکھے یہی بات میں آپ کی بھابی اور ان کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اتنی باتیں سنائی ہیں انہوں نے مجھے خامر خامر اچھا جب یہ تم خامش خامش تھی اب ان کی باتوں کو کیا دل پہ لینا بچوں کو پڑھائی کے لیے بھی نہیں بھیجا اس دل کے بعد ہوں گا تم اپنے بچوں کی فکر کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ سن رہی ہو نا بہت احتیاط کرنا جی اچھا وہ کچھ بات بنی پتا چلا سیلوی کب میں لگی نہیں اس طرح تو وہ جونئر گریٹس کو دے رہے ہیں ہمارا تو مشکل ہی لگتا ہے بھائی سے بات کرنے ہی پڑے گی کچھ نہ کچھ اتار لینا ہی پڑے گا چھو بھائی آپ سے ملاقات ہو گئی آشیر تم ہو یہ ماسک لگا کے کیوں گھوم رو بھائی بھائی احتیاط اچھی چیز ہے بابا پھیلی بھی ہے فائرس سے بچنے کے لیے میرے خیال ہے ضروری ہم سب باہر نکل تمہیں ماسک استعمال کریں بس کر دو یار آشیر کسی نے بولا نہیں اور عمل کرنا شروع کر دیا میں ابھی ائرپورٹ سے آ رہا ہوں اپنے دوست کو لے کر وہاں ائرپورٹ پر اکا دکا لوگوں نے لگایا ہوئے تھے لیکن اپر اتنی خطرناک ہو دی تو ہر سمجدار انسان لگا کر گھوم رہا ہوتا بھائی میرے اسے ایک ضروری کام تھا بھائی ایسے ادھار چاہیے تھے سیلوی ملے کی تو واپس کر دیا بابا ہاں وہ اچھی طرح سے جانتے ہو آشیر کہ اخراجات کہاں چلے گئے ہیں حالات بھی کچھ صحیح نہیں ہیں سچ بتاؤں بچوں کی آیاشی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا میں لیکن تم فکر نہیں کرو میں کروں گا میں دیکھتا ہوں ہاں ہلو جی بیٹا ہاں coordon� گا ہاں ہاں سافر دیتا ہوں ہاں 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 ہے پلانے پکنک ہاں ایسے اس کا نزلہ ٹھیک نہیں ہوا بھی تک وہ جائے گا ٹھیک معمولی سا نزلہ ہے پچھلے چار دن سے یہی بات کہہ جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں کیوں چیک کروا لیتے ہیں معمولی سا نزلہ ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہے بھئی اور ہاں سچ وہ آشر مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگ رہا تھا پیسے ادھار کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی بیوی کو دیکھا کتنا نکرہ ہے نیچے آنے ہی چھوڑ دی ہے پہلے تو پھر بھی آجاتی تھی ہیں ہلپ کرواتی تھی ہیں اب تو نہ خود آدھی ہیں نہ بچوں کو بہیتی ہیں تو جب ان سے کوئی بات سا ہی نہیں رکھنا پیسے کیوں مانگ رہے ہیں اس بیشارے کو سیلری نہیں ملی ہے بھی تک آپ نے کوئی آسرا تو نہیں دی ہوا آرے نئی بھائیٹ اپی ٹال دی ہے میں نے اسے اچھا کیا کئی اور سے بندوبس کریں آپ بس پکنی کا پلان بنایں آپ بناتے ہیں پلان میں بلکہ اس کو بول داتا ہوں کہ فیملی بھی ساتھ ہے تو گھومنے کے لیے سکتے ہیں اٹھا ٹیشو استعمال کرتے ہیں اس طرح اچھا نہیں لگتا لو ٹیشو یا ہم نے بھائی اور بھا بھی یہ تماشی سے دیکھو یہ کار جا نہیں لگا کے بس وہ کچھ کروشری لینے جا رہے تھے آپ نے بھائی خبر نہیں سنی وائرس کی وجہ سے مورک میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئے یہ لوگ ڈاؤن کا خطرہ ہے تو ہم کچھ ضروری چیزیں لینے جا رہے تھے مگر آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ایسا کچھ ہے پتہ نہیں ہم تو پکنک کے لیے جا رہے ہیں بھائی گرومنٹ نے رشواری جگہوں پہ جانے سے منع کیا ہے وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے بھائی میرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف یومرز ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں ایسا کچھ کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا فزول میں ڈرے جا رہے ہیں بس کر دو یار کیا بھائی باتیں کر رہے ہیں آپ نے خامخہ بھائی کو ناراض کرتی ہے سمجھانا میرا فرض ہے باقی آگے بھائی کی مرزی ہے میڈیا گورمنٹ چیش چک کے لوگوں کو سمجھا رہی ہے مگر یہ عوام تو مجھے لگتا ہے مہرچیز کو مزاق سمجھ رہے ہیں اللہ خیری کرے چلے چلو بابا آج کتنا مزایا نا سارے سرمان گاری سے نکال دے نا اور ہم نے کتنی سائی رائع سے بردن کچن میں رکھتے نا میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرے بھائی ابھی رائے کپ چائے بنا دو یار بہت طلب ہو رہی ہے پی کے تو آئے تھے دوبارہ چائے آرے بنا دو کیا فرق پڑتا ہے آہ اور ہاں کل نا گروسری کے لئے چلتا ہے ضرورت سے زیادہ راشن خلید لینا اب پتہ نہیں گممنٹ یہ لکڈون کہاں کہاں لگاتی ہے ایسا نہ ہو ایمیرزنسی لگ جائے چلے کم از کم اس بہانے بچوں کی تو چھٹیاں ہوئی دیکھیں کتا انجوائے کریں برنا تو ہمیشہ لگے رہتے ہیں امتاہان اومر کیے وہ اٹھو رمشا یہاں کیوں لیٹی ہو چلو کپڑے چینج کرو رمشا اسے بہت تیز بخار ہو گئے لگتے دوکٹ کے پاس لے کے جانا پڑے گا کیچہ رمشا رمشا بیٹا بولا بھی تھا کہ دوکٹر کو چیک کروا لیتے تم سنو تب نا اری ذرا سی طبیعت خراب ہوتی نا اس کی تو یہ بہت نازک بن جاتی تنگ کرنے لگتی ہے رمشا بیٹا اٹھو جاؤ اپنے روم میں کار دوکٹر پر چیک کرواتے ہیں اٹھو اٹھو مرا بیٹا اٹھو اٹھو مجھے چاہے منا دو یار سر میں درد ہو رہا جارہا بہت گرمی تھی نا بھار پانی تو تھنڈا دوکھ یار انہیں خریداری کچھ زیادہ نہیں کر لی بہت زیادہ کر لی کیا اری تو دیکھا نہیں تھا لوگوں کو کس طرح رش تھا مارکیٹ میں سامان پہ سامان لوگ خرید کے سٹاک کر رہے تھے ماتہ نہیں کپتے دین یہ سلسلہ چلے گا پیسے ساری تو لگتا ہے یہ کرونا والا سین کچھ سیریس ہے مجھے بھی سیریس ہی لگ رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ پیسے آشر کو دے دوں گا لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کروں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور س انتظام کر لیں گے اپنا اپیرا آشر کے پاس واقعی پیسے نہیں ہے اور پھر اوپر سے گورمنٹ نے لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کا آرڈر جاری کر دی ہے ہاں تو آشر اور اس کی فینوی ہماری زمیداری تو رہی ہے نا یہ جو کرونا شرونہ سب کو چل رہے پہلے سے انہیں خبر تھی نا تو اپنا انتظام کر لے تھے ہم نے گا ٹھیکا اٹھا رکھ ہے اری بھی آشتہ بولو وہ سن لیں گے سنتے ہیں تو سن لیں گے میری بلا سے میں کوئی لے کے کھاتیوں ان سے مجھے کسی کی کوئی پروانی ہے سنتے ہیں تو سنا کریں تو میں کیوں در پڑے گا بھائی تو میرا ہے نا کیا کہ سکتے ہیں بھائی کا خون سفید ہو گیا ہے آپ پریشادہ ہوں کچھ نہ کچھ سبب بن جائے گا انشاءاللہ بڑا بھائی نیچے موجود ہے اور اسے کوئی پروانی ہے کہ چھوٹا بھائی اور اس کے بچے کیسے سوایف کر رہے ہیں ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اللہ کا آسرا ہے نا وہ جلدی ہمیں اس حالات سے نکالے گا انشاءاللہ صحت سب سے پہلی ترجی ہے فاقہ کر لیں گے کچھ بھی کر لیں گے آپ فکر مت کریں زندہ رہیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں تبیہ بہت خراب ہے بخار بھی اتنا تیز ہے اتر نہیں رہا دوا بھی اثر نہیں کر دی ہے آسمی بخار ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا بچے بچے کان رمچہ تو اپنے کمرے میں اس کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے اور خورم باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا ہے ہری یار دو تم نے بچے کو باہر کیوں جانے دیا سیکھ یا پتہ بھی ہے ویرس میں ہوتا کچھ ہو گیا اچھا نا آپ تو چکنے سالے پاک بندے سکول بندے ہیں سب کچھ بندے ہیں بچے گھر میں بیٹے بیٹے ہو جائے گا کیا ہو گیا دوستوں میں ہی تو کھلے کے لیں گیا اللہ مجھے بتائیں آپ کو ہو کیا رہا ہی کیا محسوس کیا ہو رہے ہے ساس ساس لیکنے دلسی آید تم کھٹے آپ کو نااااا Даکٹر کے پاس لکھے جانے پڑے گا میں آشیر کو بناماؤں نہیں نہیں آج آشیر کو نے دو مجھے مجھے شرمند کی اوٹی اس نے مجھ سے مدد باگیا اور میں نے مجھ سے ٹھول دیا میں لے چلتی ہوں آپ کو میں لے چلتی ہوں ڈاکٹر کے پاس سنے چلیں مجھے 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 اے میری پیارے رب آپ تو دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں اے اللہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو جسافت نے گھیلیا ہے صرف آپ ہی اس سے نچاتے لاسکتے ہیں اے میری پاک پر بردگاہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں میرے مالک آپ ہمیں اس قہر سے بچا رہا اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لیں ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم کریں مالک ہماری دعاوں کو وزدجاؤں کو سن لیں آمین ہلو بھائی میں آ رہا ہوں کون سے ہسپیٹل میں میں آتا ہوں بالکل پریشان نہیں ہوں جی جی ہمنا بچوں کے پاس ہی ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں کیا ہو گیا سب خیریت ہے سارے بھائی کی طفیت خراب ہو گی تھی بھابی ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے وہیں سے کول آئی ہے تم جلدی سے بچوں کے پاس جاؤ نیچے میں جا رہا ہوں بھابی کو چاہیے تا کم سے کم ان فارم تو کرکے جاتی یہ وقت اب ان باتوں کا نہیں ہے بس دعا کرو میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ہوگا تم بس بچوں کے پاس جاؤ نیچے اللہ خیر کرے بھابی بھابی پلیز رونا بند کر دیں لیکن بچے بھی آپ کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں سارے بھائی کو کیا ہوا ہے ٹھیک تو ہے نا ہم نہ اس دعا کرو جس وارس کو ہم مزاق سمجھ رہتے ہو ہمارے گھروں تو کھا پہنچا ہے سارے بھائی کے پٹڈ آئی ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں باقی سب کا بھی ٹیسٹ ہوگا ٹیس میرا اور بھابی کا ٹیسٹ تو نیکیٹیو آئے ہیں لیکن جو لوگ بھی ساتھ رہتے ہیں ان سب کے ٹیسٹ ہوں گے تھوڑی دیر میں ہمیرنس و ڈاکٹرز کی ٹیم آنے والی ہے سارے بھائی کو انہوں نے آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ کر دیا ہم کی ہم کی ہارت ٹھیک نہیں ہے مز دعا کرو اللہ رحم کریں گے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی دوسری طاقت نہیں انشاءاللہ سارے بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے بھابی گھر آ جائیں گے وہ بھائی بھائی بھی جلدی ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے بھائی 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 خود کو سمبھال 2013 رمشتل جاں کی میرا پھر آج مجھے سارم سے ملنے دیا اب بس دعاوں کا وقت ہے بابی آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی کہ سارم بھائی اور رمشا چل تک ہو کے واپس آ جائیں مجھے سارم سے ملنے بابی ماریز سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا آپ حوصلہ رکھیں سارم بھائی اپنی بل پاور سے اس وائرش کو انشاءاللہ شکست دیں گے سارم بھائی اور رمشا چل تک ہو کے واپس آ جائیں گے بابی چلیں نماز پڑھیں دل کو تسلی ملے گی دعا کریں چل کے اٹھیں ہمنا بابی کا خیال رکھو میچے کا گھر سیل کر دیا گیا ہے جب تک کلیرنس نے آتی خرم اور بابی ہمارے ساتھ ہی رائیں گے نای جانا مزے گائیں بابی کھانے سے کیا دشمنی ہے تھوڑا سا کھا دیں لیکھیں نہ کریں ایسے آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو آپ کی طبعت خراب ہو جائے گی خرم کو کون سنبھالے گا پھر پلیز تھوڑا سا کھا دیں مگا بات عمل کیا ہوتا ہے اس بات کا اندازہ مجھے آج با خو بھی ہوا ہے میں نے تم لوگ کے موزے نوالا چھینہ تھا اللہ تعالی نے مجھے اس کی سزا دی یہ یہ راج یہ کالے بہرے گے چیزیں میرے گھر میں بھڑی بھی ہے بھڑی بھی ہے پورے کچھنم rotten لیکن کالے ہی سکتے کالے والا نہیں ہے میرے کالے والے ہسپたار میں پڑے میرے کالے والے ہسپتار میں پڑے میرے کالے والے ہسپتار میں پڑے میں نے آپ لوگوں پر صلو کیا تھا اس کو کہتے ہیں فیروان بڑھنا حاشر مجھے معاف کر دینا میں فیروان بڑھ گئی تھی تم لوگوں کے لئے میں نے تم لوگوں پر صلو کیا تھا تو اللہ سالہ نے مجھے اس کی سزا دی کیوں نہیں دیتا اس لئے کہ میں بھول گئی تھی میں اپنے رب کے نبی کی یہ بات بھول گئی تھی کہ میرا پڑوسی کیسے بھوکا سو گیا میرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو میرے گھر والے کیسے یہ کھائے کیسے کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ رسیل لیا نا چھیل لیا نا تو آج میرے گھر والے میرے سوٹ بیٹھ کے یہ کھانے کے لئے نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کھانوں کھانے کے لئے نہیں ہے تا سوٹ بھی اپنے زوم میں یہ نہیں سمتی دینا تمہارے امانتے ہیں آدھاللہ تعالیٰہ مجھے دینا ستا مجھے خدا کیا بابی ہم اس قابل نہیں ہے ایسی باتیں نہ کریں معافی اللہ سے مانگے وہ غفور الرحیم ہے آپ پہ اپنا رحم کرے گا ہم بندوں کی کیا حقات ہیں اس نے ہمیں ایک نا نظر آنے والے جرح سیم سے بتا دیا کہ وہ چاہے تو ہماری کیسی حضمائش کر سکتا ہے ہم سب کو اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگنی چاہیے استغوار کرنے چاہیے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں حضمائش سے نکال دے ہمیں با سب کے گناہ انہ 누가 خیال دے انہیں یں سب پاظ سب کھڑ P Cameron ایمار بھائی ایمار بھائی